بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ تیل کاشت کیا ہے اوپر سے بارش ہو گئی ہے تو یہ تو کرنڈ ہو گئی ہے تو کرنڈ سے کیسے بچائیں کیا تدبیر کی جائے اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو چھٹے سے کاشت کیا ہے نا ایک دو یا تین دن کے اندر کاشت کے بعد تین دن کے اندر اندر بارش ہوگی وہ تو کرنڈ ہو گئے ہیں اس کا تو جو بھاری میرا زمینہ ہے نا یا سخت زمین ہے وہاں پہ تو بلکل اس کو دوبارہ کاشت کرنا ہی بہتر ہے جبکہ اگر ریتلی قسم کی زمین ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کرنڈ کے زیادہ مسائل نہیں ہوتے اس میں پھر بھی نکلائیں گے جہاں زمین پکے وٹ کی ہے کلٹھا پانزمین کے اندر موجود ہے تو وہ تو صافدار وہ تو کرنڈ ہو گئی ہے تو بات یہ ہے کہ خوشک طریقے سے کھیلیوں پر جو کاشت کیا ہے نا جنہوں نے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فرض کیا بارش ہو بھی گئی ہے نا تین دن ہو گئی ہے یا دو دن ہو گئی ہے لگائے کو خوشک طریقے سے کائشت کیا تھے ایک تو پانی پہلے لگایا تھا اوپر سے بارش ہو گئی ہے تو اس میں کرنڈ والی بات نہیں ہے اگر فرض کیا وہ گاؤ کے دوران جا کے پھر بارش ہو گئی ہے تو اور مفید ہو گیا کہ کسی اس میں کرنڈ کے مسائلہ بہت کم درپیش ہوتے ہیں اصل میں اگر بھاری میرا زمین ہے اور آگمنٹڈ طریقہ آگمنٹڈ فرو میتھڈ استعمال کیا کہ زمین وطر زمین تیار کر کے اس میں کائشت کیا تھے تو اب یہ پچاس فیصد بھی نہیں ہو گئے اوپر سے بارش ہو گئی ہے اس کو تو پانی بھی نہیں لگایا جا سکتا اگر پانی لگائیں گے تو یہ کمپیکٹ ہو جائے گی یہ کھیلیاں کمپیکٹ ہو جائیں گی دیکھنا وطر زمین خوشک والے میں تو پانی لگایا جا سکتا تھا لیکن یہ ہے وطر والا طریقہ ہے اس میں تو وطر کھیلیاں ہوں یا چھٹے کو پانی چھٹا ہو یا وطر کھیلیاں ہیں دونوں کو پانی نہ لگانا بہتر ہے اگر پچاس فیصد تا کو گاؤ ہو گیا تو اسی سے گزارا کریں ورنہ دوبارہ کائشت کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ بارش زیادہ تر وسی پنجاب اور شمال کی طرف ہوئی ہے جہاں پہ تیلوں کی کائشت اتنی عام نہیں ہے جنہوں بھی پنجاب میں کرنڈ کے مسائل زیادہ نہیں ہوئی ایک کا دکہ مقامات پر وہاں پہ بھی ہیں تو دھا لے ریاں کی دمینے میں ویسے تھوڑی سی نرم ہوتی ہیں اکثر دمینے نرم ہیں اگرچہ کچھے کے اریا میں بھی لگے ہیں تو اگر مسلسل کسی علاقے میں ایک یا دو دن ہوئے ہیں اوپر سے بارش ہو گئی ہے ایک یا دو یا تین مرتبہ بارش ہو گئی ہے تو پھر تو اکرانڈ کے خدشات ہی نہیں ہیں